بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل آمیر سوہیل کچن سیکرٹس آج میں آپ کے ساتھ فوڈ سٹریٹ انڈونیشیا کے علمشور لچے دار کرسپی چکن ایک رول کی ریسپی شیئر کروں گا اس ریسپی کو آپ گھر میں بڑی ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ اتنے مزہدار بنتے ہیں کہ گھر والے روز فرمائش کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو ان سے اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں تو بغیار وقت ضائع کیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے بھولہ سکن لیا ہے ایک کلو اور اس کو bite size pieces میں کاٹ لیا ہے اس کے میرینیشن میں جائے گا نمک ایک چاہے کا چمچ سرکھ مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ حلدی آدھا چاہے کا چمچ کالی مرچ پاوڈر ایک چاہے کا چمچ زیرا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ دنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ ادھرک لیسن کا پیش جائے گا ایک کھانے کا چمچ دہی چھے کھانے کے چمچ ٹومٹو کیچپ دو کھانے کے چمچ اور سرکہ ہم ڈار رہے ہیں تین کھانے کے چمچ اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور بال کو کور کر کے چکن کو آدھے گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم چکن کو کو کک کر لیں گے اس کے لیے ہم ایک پین میں کوکنگ آئے لیں گے چار کھانے کے جمچ اور اس میں مرینیٹڈ چکن شامل کر دیں گے اور بال میں جو بچا ہوا مسالہ ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر چکن کو دو سے تین منٹ کے لیے ایسی پکائیں گے اور پھر فلیم کو میڈیم ٹو لو پر کر کے پین کو ڈک دیں گے اور چکن کو تقریباً بیس منٹ تک پکائیں گے جب تک کہ ہمارا چکن اچھی طرح کک نہیں ہو جاتا درمیان میں ہم ہار چار سے پانچ منٹ بعد ڈکڑوں تاہ کر چمچ کی مدد سے ایک بار اچھی طرح چکن کو ہلا دیں گے چکن میں پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم چکن کو ڈک کر پکائیں گے تو یہ اپنا پانی خود ہی ریلیز کرے گا اور ہم نے اسی پانی میں چکن کو پکا لینا ہے تو دیکھیں ناظرین پانی تقریبا خوشک ہو چکا ہے اور چکن بھی ہمارا چی طرح کک ہو چکا ہے اب ہم اس میں مجود گریوی کو بھی خوشک کر لیں گے اور چولے کو بند کر دیں گے اور چکن کو تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم چکن کی پیسز کو وڈن سٹکس پر لگا لیں گے اب اگر آپ چاہیں تو ان کو اس وقت فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی رول تیار کرنے ہو تھوڑی دیر پہلے ان کو نکال کر روم ٹمپریچر پر لے آئیں اور پھر ان کو جلدی سے تیار کر لیں تو چلیں اب ہم انڈے کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک بول میں چار انڈے لے لیے ہیں انڈوں کو آپ ایک ایک کر کے توڑ کر ڈالیں کیونکہ بائی چانس اگر کوئی انڈہ خراب نکل آئے تو باقی دوسرے انڈے خراب نہ ہو اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک چھتھائی چائے کا چمچ چکن پاورڈر چھتھائی چائے کا چمچ اور سفید مرچ پاورڈر چھتھائی چائے کا چمچ اور اس کو ایک بیٹر کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم ایک پیالی میں آٹھ کھانے کے چمچ پانی لیں گے اور اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ کارن فلور اور ایک کھانے کا چمچ رائس فلور یعنی چاولوں کا آٹھا اور ان کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس گول کو انڈوں میں شامل کر کے ایک بار پھر اچھی طرح اس کو بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس ایک بیٹر نہیں ہے تو کسی چمچ یا کانٹے کی مدد سے مکس کر کے اس بیٹر کو کسی بوتل میں ڈال لیں اور اچھی طرح سے شیک کر لیں آپ کا بیٹر تیار ہو جائے گا اب آتا ہے اصل کام یعنی چکن پیسز پر انڈوں کی لچے دار کوٹنگ کا تو اس کے لئے ہم نے ایک کڑائی میں کوکنگ آل لے کر اس کو اچھی طرح گرم کر لیا ہے اور پھر فلیم کو میڈیم کر دیا ہے اب ہم پہلے ایک سرونگ سپون سے انڈوں کے بیٹر کو آئل میں ڈالیں گے تو چمچ کو تقریباً بڑھ کر تھوڑا اوپر سے باریک دار باندھ کر بیٹر کو تیل میں ڈالنا ہے اگر تیر اچھی طرح گرم نہ ہوا یا آپ نے بیٹر کو تیل کے کریپ سے ہی ڈال دیا تو اس طرح کا جال نہیں بنے گا اب ہم ایک چکن والی سٹک لیں گے اور اس کو اچھی طرح گماتے ہوئے اس جال کو اچھی طرح اوپر کوٹ کر لیں گے جیسے کہ میں کر رہا ہوں اور پھر اس کو تھوڑا سا کرسپی کر لیں گے اور کڑاہی کے ساتھ لگا کر ہلکا سا دبائیں گے تاکہ کوٹنگ اچھی طرح سے چپک جائے اور ایکسٹو آئل بھی نکل جائے اسی طرح سے ہم باقی سٹکس بھی تیار کر لیں گے انڈوں کے بیٹر کو آپ نے ہر بار آئل میں ڈالنے سے پہلے چمچ سے تھوڑا سا مکس کر کے ڈالنا ہے اور تیار سٹکس کو تھوڑی دیر اسی برتر میں اُلٹا کھڑا رکھنا ہے تاکہ اس میں سے سارا ایکسٹو آئل نکل جائے اس کے بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے تو لیجئے جناب ہمارے کرسپی چکن اگرول سرونگ کے لئے تیار ہیں سرونگ سے پہلے میں ایک رول آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ کتنا کرسپی اور لچھے دار تیار ہوا ہے اور چکن ہمارا اندر سے کتنا ٹینڈر ہے تو دیکھئے جی ماشاءاللہ بہت ہی شاندار چکن اگرول تیار ہوئے ہیں آپ انہیں ٹوماتو کیچپ اور مایونیز کے ساتھ سرف کریں اور خوب ساری داد پائیں تو جناب انہیں گھر میں بنائیں کھائیں انجوائے کریں یا اس کو اپنے کاروبار کا حصہ بنائیں اپنے گھر والوں کا رکھیں بہت سا خیال اور مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ